موسیقی 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 اگرچہ براہ راست ہماری گفتگو ہمارے اس ٹوپک کے سبجک پہ شروع نہیں ہوئی ہے کہ جس کا آناؤنسمنٹ کیا جا چکا تھا ولایت اور اس کے تقاضے لیکن اب تک جتنی بھی گفتگو ہوئی وہ اسی مسئلہ ولایت تو سمجھانے کے لیے تھی اور آج ایک اتدائی ٹکڑے کو چھوڑ کر انشاءاللہ آج اسے مجالس اس عنوان پر براہ راست شروع ہو جائیں گی مگر ایک بار پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ تین دن سے تقریباً جو بات چل رہی تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اپنے ساتھ لینا تقریباً ایک ناممکن کام اور اس کی بہت ہی مختصر انداز لیکن مکمل تشریف بائیس میں پارے کی آخری آیت اور تئیس میں پارے کی پہلی آیت بلکہ بائیس میں پارے کی آخری آیت ہی پڑھ لیں تو قرآن یہی دو چیزیں سامنے رکھتا ہے اور ایک چوائیس دے رہا یا یہ دنیا لے لو اور یا یہ آخرت لے لو لیکن خالی آیت کا ترجمہ پڑھ کے شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ساتھ میں کسی تفسیر سے مدد لیجئے چاہے مرہوم فرمانانی صاحب یا مولانا مقبول احمد صاحب کے ترجمہ قرآن کا وہ نوٹ ہی جونو پوری تفسیر نہ صحیح تو وہ نوٹ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض لوگ بلکہ شاید اکثر لوگ اب تک قرآن کی اس آیت کو پڑھ نہیں پائے تو جو دو چار سوال میرے پاس اس حوالے سے آئے تھے اچھا یہ تو تھا جو دو تین دن مسلسل بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے یہاں پر اب تک کی مجالے سے لیکن کل وار سے وہ شبیں شروع ہونے والی ہیں جس میں تابوت اور عالم اور شبیح مختلف قسم کی شبیح پر آمد ہوں گا تو وہاں جا کے ان تاریخوں میں ذرا مجمع بھی بڑھ جاتا ہے اور ذرا سا مختلق ہو جاتا ہے تو آج تک جو بات ہو رہی تھی اس کو آج مکمل کر لینا تو دو چھوٹی سی باتوں کی وضاحت ان لوگوں کے لیے ضروری جو ویک دیس کی ان مجالس میں باقائقی سے آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پرسوں رات کی مجلس میں جس واقعے کو میں نے پڑھا تو اپنی عادت کے مطابق اس کا اتنا حصہ پڑھا جو میری اس مجلس سے ریلیٹڈ تھا لیکن بہرحال اس کے بعد اس واقعے میں ایک پکڑا اور ہے جو اسلام کا ایک بہت ہی اہم موضوع بنتا ہے اور کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی راتوں میں کربلا کے جن شہیدوں کا بیان ہونے والا اب شہدائے بنی حاشم کا تذکرہ ہونے والا تو ان میں سے کسی ایک مجلس میں اس والے موضوع کو جو پرسوں نامکمل رہ گیا مجھے تفصیل سے بیان کرنا پڑے گا تو وہ ایک مختصر سی بات آج آ جائے اور وہ یہ ہے کہ کئی ایسی روایتیں ہمارے پاس ہیں جہاں پہ کہ عام زندگی میں ہم نے کسی سے ایک سوال کیا اس نے سوال کا جواب دے دی جو پوچھا گیا اور بات اس کو بتا دی اب اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہمیں بھی خاموش رہنا ہے اسے بھی خاموش رہنا آپ حضرات تو ماشاءاللہ ایک ایسے ملک میں رہ کر ایک ایسے ملک کا پاسپورٹ رکھتے ہیں لیکن ہم لوگ پاکستان انڈیا سے آتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ بریفنگ دی جاتی کہ جی آپ جائیے کہ امیگریشن کے کاؤنٹر پہ جو پوچھا جائے بہت اتا جواب دیتے اوور اسمارٹ بننے کی کوشش نہ کیجئے گا کسی سوال کا اتنا لمبا جواب نہ دے دیجئے گا جو پوچھا بھی نہیں گیا وہیں پہ آپ پھسیں وہیں پہ آپ کی زردہ پکڑی جائیں عام زندگی کا ایک طریقہ بھی جو پوچھا جائے اتنا جواب دے دو اس کے بعد اگر گفتگو کی جا رہی تو وہ ویسٹیج آف ٹائم مانی جاتی لیکن معصومین کے زمانے کے کئی واقعات ایسے جس کے اندر جو سوال کیا گیا اس کا جواب دینے کے بعد بھی یا امام معصوم نے یا سلمان فارسی جیسے عظیم صحابی نے یا مقدس اردبیلی جیسے عظیم مرجے نے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دے دیا گیا سوال کرنے والا بھی خاموش ہو گیا جو اسے معلوم کرنا تھا وہ معلوم ہو گئے پھر بھی ان لوگوں نے اپنی گفتگو جانی رکھی تو عام آدمی جب اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو یا تو کوئی ایک نانسنس طاک بن جاتی ہے یا وہ زیادہ کلیور بن رہا لیکن جب سلمان ایسی بات کرے جب مقدس اردبیلی ایسی بات کرے اور جب کوئی امام معصوم تو ہمیشہ اس کے اندر کوئی اتنا اہم پیغام اوشیدہ ہوتا جو اصل سوال سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے ہمارے پاس اس سلسلے وہ حضرت موسیٰ اور مقدس اردبیلی کا بہت مشہور واقعہ جو بہت ہی مختصر لیکن ریپیٹ کرنا پڑے گا بات کی کسی ایک مجلس میں جہاں پہ ہمارا ٹاپک نماز بھی بنے گا لیکن سلمان فارسی کا واقعہ اور پھر جو اصل پرسوں رات کا واقعہ رہ گیا تھا جس کے حوالے سے میں نے یہ آپ سے اتنا ٹائم دے لیا سلمان کا واقعہ اس لیے ضروری کہ وہ ہماری آج کے مجلس کا اصل عنوان بن رہا محبت، معرفت، ولایت یہ تین الگلپ چیز ہیں لیکن اگر آدمی ویسے ان درد جا کے غور کرے تو یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں ہمارے معاشرے میں اس کو تین الگلپ چیزیں بنا دیا گیا بعض غیر مسلم بھی اہل بیس سے محبت کرتے ہیں ولایت کے قائل نہیں ہیں معرفت ان کے پاس نہیں ہیں اور خاص طور پر یا یا میعظہ کا پہلے عشرہ دنیا بھر میں کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جہاں اسلام کا نام بھی نہیں ہے لیکن وہاں پہ ازاداری کسی نہ کسی انداز سے غیر مسلموں کے پاس بھی ہندوستان کی تو اکثر مثال دی جاتی اور اب آپ حضرات ایٹلانٹک کروس کر کے نورت امریکہ میں آگر تو ویسٹ انڈیز کے پاس گزائر کی مثال دی جاتی لیکن اس کے علاوہ وہ آگ پر چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جب تک کہ دل میں محبت نہ ہو لیکن معرفت نہیں لیکن ولایت نہیں تو اب یہ ہمارے معاشرے میں یہ تین الگ الگ چیزیں بنا دی گئیں اور اسی کو مجھے اپنے آئیس سال کے عشرے میں واضح کرنا لیکن یوں اگر آپ جاں کے دیکھتی ہے انڈیپ تو یہ ایک ہی چیز ہے سلمان کا واقعہ جو اصل میں بعد میں آنا چاہیئے تھا لیکن جس نکتے کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تو دا پوائنٹ بات ہو جائے اس کے بات بھی بات کو آگے بڑھایا جائے تو عام آدمی تو اس لیے یہ ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے پاس عقل نہیں اور سلمان جو دس میں سے دس درجوں پر فائد ہیں جب وہ اس قسم کا عمل کریں تو اس کا مطلب کوئی اتنا اہم پیغام دینا میں اکثر اس روایت کے حوالے سے ایک شکوا بھی اپنی قوم سے کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی اہلِ بیت کے ماننے والوں کا طریقہ نہیں رہا کہ آدھی بات لیں اور آدھی بات چھوڑ دیں یہ دشمنوں کا طریقہ آدھی بات لیتے تھے اور آدھی بات چھوڑ دیتے تھے لیکن اب آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں بھی کئی جگہوں پر یہ مسئلہ شامل ہو گیا جن میں سے ایک سلمان کا یہی واقعہ ایک روایہ پوری روایہ بہت اہم روایہ آدھی تو اتنی مشہور ہے کہ میں پہلا لفظ یا پہلا جملہ کہوں گا آپ کہیں گے کہ مولانا ہم ایک دیز میں اتنی زحمتیں اٹھا کے آ رہے ہیں اور آپ نے اتنی پرانی چیز میں آدھا گھنٹہ لگا دی تو میں اس پہلے حصے کو بہت ہی جلدی جلدی بیان کر دوں لیکن اسی روایت کا اسی موقع کا جو اس روایت کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت سے پڑے لکھے لوگوں کو بھی نہیں مالو دیکھیں روایت دیکھیں تسلطل کے ساتھ روایت چلی آ رہی یہ اللہ کے رسول صرف اتنا سوال کر لیں کہ اے مسلمان یہ پیغمبر کی زندگی اس مرحلے کا واقعہ آئے کہ جب اسلام دنیاوی اعتبار سے بھی جلے پکڑ چکا ہے مضبوط ہو چکا ہے کہاں مکہ کی گلیوں ایک اکیلہ رسول کلمہ توحید میں بیان کرتا تھا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہیں پتھر پھیکنے والے اور کہاں آج مدینہ پیغمبر کی زندگی کے اندر اتنا مسلمانوں سے بھرا ہوا شہر کہ مسجد میں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی سونا چھو اس ماحول میں ایک بار اللہ کے رسول نے وہ تین سوال کیے جو ہمارے بچے کو نہیں یاد بے آپ حضرات تھے وقت کو تحصیل حاصل میں نہیں لے جانا جاتا جو چیز پہلے سے معلوم ہے مجھے تو خالی اکلی مندل پہ جانا تھا یہ جملہ بیان کرتے ہو کہ جہاں بات مکمل ہو گئی پھر بھی سلمان جیسا صاحب اقل کیوں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور بات کو بظاہر ایسا لگا کہ زبردستی آگے بڑھا رہے ہیں لیکن بہت اہم پیغام جب تبھی یہ مندل کسی معصوم یا معصوم کے صحابی کے ساتھ آئے تو بہت اہم مندل ہوتی یہی تو کہا اللہ کے رسول ماشاء اللہ آج کتنے عبادت گزار کتنے متقی کتنے پریزدار یا مکہ میں خالی اللہ کہنے پر ہمارے یاسر کے والدہ شہید کر دی گئے ہمارے یاسر کے والد شہید کر دی گئے بلال کسی نے پہ پتھر رکھ کے توڑا گئے اور آج مدینہ کے مزید چوبیت گھنٹے ذکریں خدا کرو یہ بتاؤ تم میں کون ایسا ہے جو سارا سال روزے کے سباب کو لیتا ہو جو ساری رات نماز کے سباب کو لیتا ہو جو روزانہ ایک مکمل قرآن کے ختم کا سواب لیتا ہو اتنی مشہور روایت ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی سے یہ روایت پڑھ لینا سارا مجمع نہ صرف یہ کہ خاموش بلکہ دل میں یہ خیال کرتے ہوئے خاموش کہ اللہ کی رسول نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب امت مسلمہ میں تو ممکن نہیں میں نے امت مسلمہ کی شرط کیوں لگائی اس لیے کہ عیسائیت میں رہبانیت کی اجازت تھی جو اسلام میں منع یہودیت میں رہبانیت کی اجازت تھی جو اسلام میں منع چلے مہاں تو یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نے شہر چھوڑا خاندان چھوڑا چنگل میں جا کے عبادت خانہ بنا کے چوبیس گھنٹے لگا رہا لیکن وہاں سارا دن روزہ ساری رات نماغ پورے سال چنانکہ تو ایک بہت اہم مسئلہ آج کل بن گیا ہے کہ منع کے حج کے دوران منع کی دورانتوں کا قیام جگہ کم ہے تو آدھے آجیوں کو منع کے باہر بھیجتے تو یا تو ان کو منع میں آکے سڑک پہ بیٹھتے چند گھنٹے گزارنا ہوتے یا سڑک پہ بھی بعض اوقات نہیں بیٹھنے دیا جاتا آئیہ دوسرا چوائیس ہے کہ جاؤ جا کے پوری رات مکہ میں عبادت کر لو تو منع کا قیام معاف ہے کوئی گناہ بھی نہیں اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں آدھی رات تو وہاں پہ یہ ہے کہ شرط یہ لیکن پوری رات تمہیں عبادت کرنا ہو ورنہ یہ سہولت نہیں ملے گی کہ ایک واجب معاف ہو رہا پوری رات کی تعریف میں بیٹھاتا ہے کہ ہاں یہ بہتی ضروری کام ہے انسان کے لیے مثلا رسوم میں جانا تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا حرام بہت تھوڑا تھوڑا یہ اجازت ہے اس سے آپ کی رات بھر کا تسلطل نہیں ٹوٹے گا تو حتی راہبوں میں رہبانیت کے اندر وہ میار مشکل تھا لیکن مسلمانوں میں تو ممکن ہی نہیں رسول نے حرام بھی قرار دے دیا رہبانیت کو اور سوال بھی ایسا کر رہے تو نہ صرف یہ کہ کوئی آدمی اس میار پہ پورا نہیں ہوتا رہا بلکہ دل میں سمجھ رہے کہ پیغمبر نے ایسا سوال کیا جس کا جواب ممکن ہی نہیں ہے مگر جب سلمان نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں آنا یا رسول اللہ آئے اللہ کے رسول میں آپ کے بتائے ہوئے میار پہ پورا اترتا ہوں تو مجمع چونکا اور پھر پیغمبر نے سلمان ہی سے کہا کہ تمہیں وضاحت کرو اور یہی بہت اچھی تیزیں بجائز کے کہ لوگ اس وقت خاموش رہے اور باہر جانے کے بعد سلمان کی برائیاں شروع کرو ارے سلمان تمہارے سامنے ہیں سلمان ایک بات کہہ رہے وہیں پوچھ لو سلمان جو میں نے آپ سے پہلی یا دوسری مجلس میں ریکویسٹ دیتے میں آپ کے سامنے مجلس کے بعد تک میں یہاں رہتا ہوں حالی بن بالکل آخر آخر میں جانے والوں میں کوئی اختلاف ہے تو آئیے پہلے آپ پوچھ رہے کہ کیا بات پڑی گئی ہم نے پورا سنا کے نہیں مولانا سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہو گئی آپ غیرے معصول تو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کہنا کچھ آ رہا ہوں میں موجود تو یہ پیغمبر کا طریق مجمع کو بے چین دے تو ایک مرتبہ کہا کہ سلمان تمہیں ان لوگ ہے کہ جب آپ نے ان کے دلوں میں خیال آ رہا میں بہت تیزی سے روایت پڑھنا ہوں اس روایت کو عام طور پر اتنی تیزی سے پڑھا نہیں جاتا لیکن صرف آپ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ جو قرآن آپ لے کر آئے ہیں جب اس میں یہ لکھا کہ من جعب الحسنہ فلہو اشمام صالحہ ایک نیکی کرو دس گناہ عجر پاؤ تو میں ہر مہینے میں تین روزے رکھ کر تیس روزوں کا ثواب حاصل کیا کرتا ہوں اور یاد رکھیں جو ہمارے یہاں ایک ضعیف حوایت آئی ہے جس پہ آدھے سے زیادہ مشتہدین نے فتوہ بھی دیا ماہِ شوال کے چھے روزے اس کی بھی حکمت یہی بتائی گئی کہ رمضان کے تیس روزوں کو آپ نے جب رکھا تو تین ٹائمز ملٹیپلائی کر کے تین سو روزوں کا ثواب تو مل گئے اب یہ چھے روزے اور رمضان کے بعد والے مہینے میں رکھ لو تاکہ تین سے ملٹیپلائی ہو کے یہ سکسٹی روزے اور ملیا ہے تھی سکسٹی جو ایک راؤنڈ پیگر ہے سال کے تمام دنوں کا تو ماہِ شوال کے چھے روزے جو ہمارے بھی آدھے سے زیادہ مراجع ریکمینڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی سلمان کا جواب چل رہا تو آپ سلمان کہتے ہیں کہ چھو قرآن میں لکھا ہے کہ تین ایک کا عجر دس گناہ ہے میں ہر مہینے تین روزے تو رکھتا ہی رکھتا ہوں پھر پورا رجا پھر پورا شابان پھر پورا رمضان اس طرح سارا سال مجھے روزوں کا ثواب ملتا اور آپ ہی نے یہ فرمایا کہ رات کو سوتے وقت ملزو کر لو جو ساری رات عبادت پکھی جاتی ہے میں ہر رات کو یہ عمل کرتا ہوں اور آپ ہی نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ قلواللہ ون تھر قرآن کا ثواب دلواتا ہے دو مرتبہ قلواللہ دو تھر قرآن کا ثواب دلواتا ہے تین قلواللہ پورے قرآن کا ثواب دلواتا ہے میں روزانہ تین قلواللہ پڑھ کر کلے قرآن کا ثواب لیتا ہوں جواب آ گیا مجمع خاموش ہو گیا مجمع مطمئن ہو گیا البتہ جواب سننے کے بعد اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سلمان کیا گئے رہے ارے جو مجمع سلمان کے ایمان کو نہ پہچان پایا وہ کل میں ایمان کی کیا معنی قد حاصل کرے گا لیکن میرا اصل جملہ ہے اس کے بعد اور جو لوگ میرے انداز تقریر سے معنوس ان کو پتہ ہے کہ اتنی تیزی اور جلزی کے ساتھ میں نے شاید تبھی کوئی روایت نہیں پڑھی لیکن اب جو اصل بات میں جس کی روشنی ہوں اب یہ واقعہ خود بہت اہم بنے گا لیکن ذرا وقت سے پہلے آ گیا مگر اس کی روشنی میں اصل بات جو رہ گئی تھی پرسوں رات کی اس کو مکمل کر کے آج کے عنوان پر آوں گا انشاءاللہ اب سلمان ایک سوال رسول نے کیا جواب سلمان نے دے گئی لوگوں کو اعتراض ہوا سلمان نے لوگوں کے اعتراض کا بھی جواب دے گئی خدم بڑھ جاؤ سلمان اللہ کے رسول کو سننے کے لئے لوگ آئیں تمہیں سننے نہیں آئے مگر سلمان پھر بھی کھڑے رہے اور بغیر پیغمبر کے کسی سوال لکے پیغمبر نے کوئی سوال لکے سلمان نے خود ہی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھا اب کوئی ایک عام آدمی ہوتا تو ہم یہی کہیں نانسنس باتیں کر رہا اس کو عذاب مجلس میں پتا اس کو عذاب محفل نہیں پتا ہے مگر سلمان جیسا صحابی جب یہ بات کر رہا اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ سلمان نے کیا بات کری تو سمجھ میں بھی آ گیا کہ سلمان کے خیال پہلی گفتگو سے زیادہ اہم دوسری گفتگو بہت اتنا سا فرق ہمیں لگ رہا کہ پہلی گفتگو میں سلمان ایڈرس کر رہے ہیں عام انسانوں اور اب سلمان بات کر رہے ہیں خالص علی والے مولائیوں سے کیونکہ سلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور میں نے آپ سے جو قلو اللہ کے بارے میں سنا قلو اللہ سے رفت ملائے وہی میں نے آپ سے اپنے مولا کے بارے میں بھی سنا جس طرح آپ نے کہا کہ ایک بار قلو اللہ ون تھک قرآن دو بار قلو اللہ تو تھک قرآن تین بار قلو اللہ کلے قرآن بنتا آئے علی جو زبان سے تیری محبت کا دعویٰ کرتا اس کو ایک تہائی ایمان ملتا جو زبان کے ساتھ دل میں تیری محبت رکھتا اسے دو تہائی ایمان ملتا اور جو زبان اور دل کے ساتھ تیری صیرت پہ بھی عمل کر کے دکھاتا اسے قلے ایمان آفل ہوا کرتا اب دیکھیں جو تکو کہ یہ عصہ سلمان غیروں سے تو نہیں کر رہے غیروں کے لئے تو پہلا ایک تہائی ایمان بھی مشکل ہو رہا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سلمان گھر کے اندر بیٹھ کر گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں ہم سے اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ علی کی اصل محبت یہ ایک بہت ہی مشہور مصرہ ہے اور بالکل برحق ہے لیکن اس کے بعد اس میں ایک دوسرا مصرہ کسی کو گرا لگا دینا چاہے بہت ہی مشہور مصرہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی بولا تو زبان اور دل دونوں علی کا تذکرہ کریں مگر ہاتھ پہروں سے بھی صیرت علی پہ عمل کرنا ہے یہ کتنا اہم پیغام ہے سلمان کے خیال کہ پہلے جو بات سلمان نے کی اس سے زیادہ اہم یہ پیغام دیا یہی بنے گی اصلی ملائے یہی بنے گی اصلی محبت یہی بنے گی اصلی محبت لیکن ذرا سا ایک مرحلے آگے تو اسی کو ذہن میں رکھ کر شہزادی یہ کون ہے ان کے واقعے کو میں مکمل کرلوں اس لیے کہ آخری جملے میں ایک بہت ہی اہم پیغام آپ کے سامنے آئے گا جس کی تشریح عمومن علماء یا حضرت عباس کی مجلس میں کرتے ہیں یا حضرت علی اکبر کی لیکن بات پوری ہو جائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس مجلس میں پھر وہ پورا واقعہ مجھے سنانا پڑ وہ واقعہ بھی اسی انداز کا ہے وہ واقعہ تو آپ نے سن لیا باپ بیٹی کے گھر آیا شادی کے اگلے دے کیونکہ فاطمہ کی ماں نہیں ہیں ورنہ یہ عموم ہے یہ ماں کا کام ہوتا ہے خدیجہ نہیں ہے اور رسول نے فاطمہ باپ بن کے بھی پالا ہے ماں بن کے بھی پالا ہے تو اگلی صبح رخصتی ہوئی ہے شہزادی کی اگلی صبح باپ آئے ایک عجیب منظر اس نے دیکھا شادی کے بعد ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے اگلی صبح ہے اور بیٹی پرانا لباس پہنے اس نے ایک سوال کر دی بیٹی نے سوال کا جواب دے دی پیغمبر اس واقعے کو باپ اور بیٹی کا واقعہ نہیں بنانا چاہتے ہیں اسلام کا جو ایک بنیادی حصول ہے فاؤنڈیشن اسٹون اسلام کا وہ سمجھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کروس کوئسٹن کی کہ بیٹی اگر دینا آئی تھا تو پھرانا لباس بھی دیا جا سکتا اور پھر شہزادی کا جواب آیا تاکہ یہ باپ بیٹی کا واقعہ نہ رہے یہ اسلام کے تمام واجبات اور حرام کی لوجک اور فلوسفی سامنے آ جائے کہ بابا میں چاہتی ہوں جو مجھے ملے قیامت کے دن ملے چلے یہ سارا واقعہ تو یہاں مکمل ہو گئے وہی جواب کافی ہوتا کہ میں نے اپنا اچھا والا لباس حفاظت سے رکھ دیا تاکہ بڑے موقع پر میرے کام آئے لیکن پھر وہ باپ بیٹی کا واقعہ آگے بھی پیغمبر نے پھر وہ سوال کر لیا تاکہ یہ تمام واجبات تمام حرام ہم کیوں نہ سنیں میوزک ہم کیوں چھوڑ دیں شراب ہم کیوں کسی نان مسلم کے زبیعے کو ہاتھ نہ لگائیں ہم کیوں صبح اٹھ کے نمازیں پڑھیں ہم کیوں اپنی محنت سے کماہ ہوئے ڈالر میں سے ٹوینٹی پرسن اٹھا کے ایسی جگہ دے دیں جہاں کے بارے میں تو ہم تو یہ بھی شک ہے کہ صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ استعمال نہیں ہو رہا اب یہ کیوں 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 اس کا جواب یہاں تک یہ بات تو ہو گئی لیکن اس کے بعد شہزادی اب باپ نے کوئی سوال نہیں کیا پیغمبر اب خاموش ہو گئے مگر شہزادی نے اپنے سلسلہ کلام کو آگے جاری رکھا اور اس کے اندر ایک بہت یہ ہے مصور آگیا لیکن ایک دو جملوں میں آج بیان نہیں ہوگا آج خادی اشارہ ہوگا اور اس کے بعد شہزادی کہتی جو شہزادی کے اصل جملے ہیں وہ نہیں اس کے اندر hidden under the line جو میسج شہزادی کہتی ہے کہ بابا اور میری ماں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ آپ کبھی یہ طریقہ میری ماں مجھ کو بتا رہی اب یہ بات ہے خدیجہ تاہرہ کی جن کے انتقال کو چار سال تو گزر چکے ہیں جب یہ واقعہ ہوا جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا تو شہزادی ظاہری اعتبار سے فقط پانچ سال کی اور اس سے بھی پہلے کہ یہ واقعہ انتقال سے بھی پہلے میری ماں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ میری پہدائی سے بہت پہلے کی بات آپ کے اعلان رسالت سے بھی پہلے کی بات کہ ایک مرتبہ مکہ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کی بڑی شوٹے جو مکہ کے لوگ بھوک اور تیاز سے تڑپنے لگ جناب خدیجہ ایک کبرانے مکہ والوں کی مدد کے لئے جو ایک ویلپیر کا سیکپ قائم کیا وہ پچھرے سال ہی وہ جو مکہ میں ریلوے لائن ڈالی جا رہی مکہ مدینہ عربات میں لانے کے لئے اس کی وجہ سے اس کو توڑنا پڑا وہ راستے میں آراتا وہ گھر لیکن بہت اہم زیارت تھی یہ جناب امار یاسل کی ماں کی قبر سمیہ کی اس کے سامنے جناب خدیجہ اے طاہرہ کا بہت المال ہے اور اس کے سامنے سے مومنین گزر کے جاکے اور آتے ہیں کسی کو پسند تو خیر یہ تو شکوا کہاں کہاں کیا جائے اصل بات جناب خدیجہ اے طاہرہ نے پریشان دیکھا رسول یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں پیغمبر نے کہا خدیجہ جب میں مکہ والوں کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں مارکت میں مہنگی اتنی آخری زمانے کی ایک بہت اہم نشانی یہ بتائی گئی کہ سونا اور چاندی اس سے بھی زیادہ قیمتی فقط روٹی ہو جائے صرف دنیا کے وہ علاقے سروائیو کر سکیں گے جو اپنے یہاں خود روٹی پکھاتے ہیں یا کہ یہ اگاتے ہیں جن کے پاس یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس سو ڈالر کون روپے پیسے بھرے ہوئے ہیں جب ضرورت ہوگی مارکت سے جا کے خرید کے لائیں گے یہ آج کل تو ٹھیک ہے آخری زمانے میں ایسا ماحول نہیں ہو سونا ہے چاندی ہے ڈالر ہے پانڈ ہے کریڈٹ کارڈ ہے سب کچھ ہے روٹی نہیں ہے مارکت وہی ملک رہ جائیں گے یہ تو ایک اور بہت بڑا موضوع میں نے اشارہ کر دیا لیکن خیال بکے میں گندم ہے تاجروں کے لئے تو بہترین موقع لیکن اتنا مہنگا اللہ کے رسول اتنے پریشان کہ خدیجہ تاہرہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو اتنا پریشان کبھی نہیں دے گا یہ کس کی حالت کو دیکھتے رسول اللہ پریشان تین سو ساتھ بطوں کی پوجہ کرنے والے کافر تین سو ساتھ خداوں کے آگے پریشانی جھکانے والے مشرق جو شرق سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے قرآن نے کہا ہر ایک کی مقفلت ہے مشرق کی مقفلت نہیں اور ان کی پریشانی کو دیکھ کہ اللہ کا رسول اتنا پریشان ہے کہ خدیجہ تاہرہ پیغمبر کس پریشانی کو دیکھ کے گھبرا رہی ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم پریشان ہیں لیکن ہم نے اپنی پریشانی اپنے تک رکھی ایک ہوئے کہ پوری فیملی جو ہے اس کی وجہ سے ایفیکٹر یہ اسلام کا یہ وہ پہلو ہم اپنے مومن بھائی کی پریشانی میں شیئر کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہم اپنے فیملی ممبرز کی پریشانی میں اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوتے چاہے بھلے امام معصوم نے یہ بتا دیا کہ جنت کے بورٹ کو پڑھتے رہنا بہتی مشہور روایت جس دن اللہ نے جنت کو کنیوٹ کیا خالقا جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا اسی دن جنت کے مین گیج پر ایک بورٹ لگا دیا گیا اور وہ بورٹ بھی اس وقت لگایا گیا جب جنت نے اپنے آپ کو دیکھا جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے اپنے آپ کو دیکھا کتنی ہی روایتیں ہیں کہ جنت اور جہنم کے اپنی فیلنج اور احساسات ہیں الجنت اور تشتاق اور با چار تو ایسے صاحب رسول ہیں جن کے لیے جنت بے کہنے جن میں ایک نام سلمان فارسی کا تو خیر جنت جہنم ان کی اپنی فیلنج ہیں یہ روایتوں میں آیا اس سال میں احساسات کر کے آیا تھا کہ میں اتنا درانے والا مشہور ہو گیا کہ لفظ جہنم تو اپنی زبان پر نہیں لوں گا اور دیکھیں وہ لفظ آ گیا ہے ورنہ وہ جہنم کی فیلنج نہیں بتا رہا ہوں صرف جنت تک اپنے آپ کو رکھتا ہوں جنت اپنے آپ کو دیکھا اللہ نے مجھے کتنا حسین و جمیل و خوبصورت بنایا اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے جنت جو سی وہ مسکرہ ہوٹا اور کہا کہ سعادہ من ید خلن کتنا خوش قسمت ہے جو میرے اندر آئے گا جیسے کوئی بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہے تو کیسی ہوگی کتنا خوش قسمت ہے جو میرا شوہر بنے گا جنت نے اپنے آپ کو دیکھ کے کہا وہ جلالی ہاں مناظمیٹ نہیں ہے قسم کھائی اللہ اور اپنی عزت کی قسم کھائی میری عزت کی قسم ساری کائنات تیرے اندر جائے گی آٹھ گناہگار تیرے اندر نہیں جائے اور ان آٹھ میں سے دو پہلا قابع رحم جو رشتے داروں سے رشتے کو کٹ کے بیٹھ جاتا اور دوسرا جو کسی مظلوم اور پریشان حال کو دیکھ کے اس کی مدد نہیں کرتا بول دکھا ہے جنت کے اوپر نو انٹری سب کے لیے نہیں یہ جو آٹھ آدمی ہیں وہ بھی ہم سنتے رہے ہیں پھر بھائی کی پریشانی بہن کی پریشانی گھر والوں کی پریشانی اور پھر عام مومنین جو میں نے دو دن پہلے بھی ایک بات کہی شہادتوں کی تفصیل آتی ہم غمگین تو ہوتے ہیں تمہیں سوچا بھی ہے کہ شہادتوں کے بعد اس کرانے پہ کیا گزرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایک تقریر میں جمع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں بات کو مختصر کر اللہ کا رسول کی بھوک اور پیاس کو دیکھ کے پریشان حال اور اتنا پریشان ہے کہ خدیجہ تاہرہ نے محسوس کر لیا پورا گھر پیغمبر کے خم کی وجہ سے غمگین ہو گیا یا رسول اللہ جب کافروں اور مشرکوں کی پریشانی آپ کو اتنا رولا رہی تو کربلا کی اکسٹھ ہجری میں آکے آکے ذرہ ازغر و عباس و ازغر و عون و محمد و قافن کی اس پریشانی کو دیکھئے لیکن وہ انشاءاللہ مسائب کل سے شروع ہوں گی ابھی اتنی سی بات خدیجہ تاہرہ اسی وقت ایک تجارت کی قافلہ آیا تھا اور اتنا اس میں پرافٹ ہوا جس دن سے رسول اللہ نے خدیجہ تاہرہ کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا برکت ہی برکت ہی جب رسول نے خود بھی قافلے کے ساتھ جانا بند کر دی پہلا قافلہ لے کے تو خود گئے تھے لیکن جب خود جانا بند کر دی تب بھی وہ برکت و برکت و برکت لوگ کہتے ہیں مولانا اگر آپ کے بتائے حلال و حرام کے اصولوں کا بزنس میں خیال کرے تو ہمارے یہاں تفاقے ہو جائیں ہر بزنس کرنے والا یہی ایک ایکسکیوز بنا کے اپنے بزنس میں ہر حرام کو جائز سمجھتا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا بعد پہلے دکھایا کہ ایک بار اللہ کے راستے پر شل کے دیکھو کتنی برکتیں تمہارا انتظار کر رہے ہیں تو تجارت کے قافلہ آیا میں نے اسی لیے جملہ کہا جب رسول خود جاتے تھے چلیں اس وقت کی برکتیں تو لوگ کہیں گے سمجھ میں آ جاتے ہیں جب رسول نے جانا بھی بند کر دی لیکن خدیجہ تاہرہ کے بزنس کو اسلام کے اصولوں پر چلائے اب خدیجہ تاہرہ نے غلام سے کہا کہ جو کچھ پوافٹ ہے سب لے گیا غلام کم سے کم چھ ساڑے چھ فٹ کا اپریقہ کا غلام حبشی غلام زنگی غلام اتنے جرام و دینار کے دھیر لگے کہ وہ چھپ گیا وہ نظر نہیں آ رہا خدیجہ تاہرہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت جو کچھ میرے گھر میں وہ سب آپ کے لئے حاضر ہے اور یہ آپ لے جائے پیغمبر اسلام اس کو لے کے چل ہمارا پہلہ سوال تو مرجے سے ہوتا ہے ایک آنٹس دکھائی آپ نے ہمارا خمص تو لیا گیا کہاں پہ آپ نے ہمارا خمص تو لیا لیکن پھر بھی فلا علاقے میں لوگ اتنے پریشان حال کیوں آپ نے ہم سے سو ڈالر کا خمص لیا پانچ سو ڈالر کے ہمارے پاس مستحق نے لائیے چار سو اپنی جیر سے دی خدیجہ تاہرہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ سب آپ کے لئے میں اصل میں خدیجہ تاہرہ کا تذکرہ نہیں کر رہا وہ اسی علمیندی کے ممبر پر تین سال پہلے رمضان میں تین تقریبیں میں نے پڑھیں تھی میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں اس کے بعد اللہ کے رسول گئے اور خالی ہاتھ واقعی ساتھ مگر یہ پیغمبر اب یہ شہزادی بتا رہی ہے اصل لفظ اس کے اندر جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں شہزادی بیان کر رہی ہے ایسے واقعات و پیغمبر و معصومین کی صحابت کے آپ کو بہت ملیں مگر جملہ یہ کہ شہزادی کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بتائے کہ جب آپ واپس آئے تو وہ بوری جس کے اندر بھر کے یہ ترہم و دینار لے گئے اس بوری کو پہن کے اللہ کے رسول آئے وہ بوری ہے اس میں جیسے وہ کفن کا درمیان والا پیس ہوتا ہے کہ گلے یا لیک کے برابر اس میں سراغ پیغمبر نے اس کو پہن لیے ایسا لباس ہم اور آپ حد پر پہننے کو تیار نہ ہو اللہ کے رسول یہ بوری پہن کے آ رہے ہیں اب پورا واقعہ میں پہنانی چاہتا اس لیے کہ جو اصل میرا پیغام تھا وہ یہی تھا شہزادی فرماتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے یہ بتایا اصل تو یہ جملہ لیکن بہرحال واقعہ یہاں تک آ گیا تو کورا بھی کر حضیجہ طاہرہ نے کہا یا رسول ہے یہ آپ کی کیا حال ہے تو کہتی ہے کہ پوری بوری جو درم و دینار سے بھری بھی تھی وہ خالی ہو گئے چھے فرد کا غلام جہاں درم و دینار کا دھیر تو تقریباً چھے فرد کی یہ بوری ہے پیغمبر پہن کے آ رہے ہیں وہ خالی ہو گئے لیکن یہ بوری ہے آپ نے کیوں بہن اور کہنے لگا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں ملا لیکن میرے گھر میں بھی فاق ہے تو اب میں کیا اس کو دوں اس وقت ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں مالک ہیں کائنات یہ باعث تخلیق کائنات ہے ساری کائنات ان کے صدقے میں بنی مگر ظاہری اعتبار سے کچھ نہیں تو میں نے اپنا لباس اتار کے یہ اس کو دیا اور اس کے بجرے میں اس بوری کو پہن دی خدیجہ طاہرہ اب یہ شہزادی ایک کونین فرماتی ہیں کہ میری ماں نے یہ کہا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے کوئی خالی ہاتھ آت کے دروازے سے نہیں جاتا تو یہ بوری تو آپ پہن کر آنے یہی اس کو دیں دے ایک وقت کی روٹی تو شاید اس کو مل جاتا تو آپ کا جباب یہ تھا کہ اے خدیجہ طاہرہ وہی جملہ ریپیٹ ہو گیا کہ بابا آپ نے میری ماں کو یہ بتایا کہ جو یہاں دوگے وہی آخرت میں ملے گا تو یہاں اگر بوری دی جائے گی تو آخرت میں یہی اسطلاح ملے گا اور اپنے بجن کے لباس دو یقیناً بوری سے بہتر اب جن کی اردو اتنی کمزور ہے کہ ان کی سمجھ میں بوری نہیں آرہا ہے وہ تو پورے واقعے میں چکرا رہے ہوں گے کیا چیز ہوتی ہے بوری کیا چیز ہوتی ہے بوری چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ اصل پیغام ہی نہیں جملہ تو شہزادی کا بیان ہو چکا تھا پرسو بابا آپ نے یہ فرمائے جو یہاں دوگے وہی آخرت میں ملتا بہت ہی مشہور حابیل و قابیل کے واقعے میں آپ سنتے ہیں کہ حابیل نے کیا راہِ خدا میں دیا قابیل نے کیا دیا قیامت میں وہ ملے تو یہ تو میں نے وہی دیا کہ جو آپ خود بھی کر چکے ہیں جب اس میں اہم جملہ میں تین بار کہہ چکا ہوں وہ کیا شہزادی کونین معصوم عالم اہلِ بیت اپنے علم کا رشتہ شہزادی کے علم سے جھوڑتے ہیں معصوم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ تیش آتا ہے ہم اپنی دادی کی کتاب میں پڑھا کرتے ہیں یہ معصومہ عالم ہے ایسی عصمت ہے ان کی کہ رسول و امام کا تعارف ان کے ذریعے سے ہو رہا کیا ان کو ضرورت ہے کہ ان کی فاہ بیٹھ کر ان کو دین یا تربیت یا کوئی چیز سکھائے یہ خدیجہِ طائرہ کے گھر کا اصول کیا ہے کہ خدیجہِ طائرہ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی دیکھیں تو خدیجہِ طائرہ ایمان کی آخری منزل پر بلند ترین ایمان پھر ساتھ میں فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہی جب فاطمہ ماں کے پیٹھ سے اپنی ماں سے خدیجہ سے باتیں کرتی شہزادی کے جو نو علقاب امام نے بتایا کہ یہ زہرہ بھی ہیں یہ بطول بھی ہیں یہ رازیہ بھی ہیں یہ مرضیہ بھی ہیں ان میں سے ایک لقص یہ بتایا محدثہ بھی محدثہ باتیں کرنے والے تو باتیں تو ہر عورت کرتی ہے جو باتیں نہ کرے اس کو جو معارض ہی نہیں کہیں نہیں کہا وہ باتیں ہماری عورتیں کرتی ہے غیبہ تحمد بہتان اس کو ذمکی جیتے ہیں اور جو ایک مرتبہ فرشتوں سے بات کرے اور ایک مرتبہ اپنے ماں کے شکم میں بیٹھ کر اپنی ماں سے باتے کرے اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ خدیجہ اکیلی ہیں عرب کی عورتوں نے بائیکاند دیا ہوا مگر باتیں کر رہی ہیں کس سے باتیں کر رہی ہیں کہا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں موجود جو میری بیٹی ہے اب یہ مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلاتی ہے تو خدیجہ کو بتا ہے کہ فاطمہ کس کا نا تو مجھ سے زیادہ افضال ہے لیکن بیٹھا رہی اور بیٹھانے کے بعد بات کے واقعات سنا رہی جبکہ فاطمہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایک روایت نہیں ہے اور بھی کئی روایتیں لیکن چونکہ یہ روایت اس روایت کا ایک ٹکڑا تھا جس میں شہزادی نے کہا بابا میں نے وہ کیا جو آپ کے بارے میں سو رہا یہ اپنے لیے تو نہیں ہے نا ہم اس بات کے یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ حسن حسین کو رسول اللہ نے تربیت دی اس لیے ایسے بنے جب پیدا ہوئے تو دنیا میں باید برٹ اپنے تمام کمالات عصمت و طہرت کے ساتھ مگر دھر میں ایک نظام خائم کیا جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں تربیت اولاد اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا اپنے ڈش کے اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا اپنے ٹیمی کے اولاد کو پیدا کر کے آپ نے حوالے کر دیا کمپیوٹر کے اولاد کو پیدا کر کے حوالے کر دیا موبائل کے اور اس کے بعد پھر یہ شکوہ کے یہ آنکھیں اب بڑے ہو کے بگڑ کیوں رہے اس کے بعد یہ پریشانی کے آخر یہ سیجھے راستے سے ہٹ کیوں رہے فاطمہ جیسی معصومہ جس کی عصمت آئمہ معصومین کی عصمت سے بڑی ہوئی لیکن خدیجہ کاہرہ نے اپنے گھر میں ایک نظام رکھا اور یہی نظام اگلی منزل پر پھر آپ کو فاطمہ کے گھر میں نظر آتا ہے جو بہت ہی مشہور واقعہ حسین مشتبہ کو بٹھا کے سنتی ہے کہ سناو آج مسجد میں بابا نے کیا ارشاد فرمایا اور یہ یاد رکھئے کہ یہ اس طرح کا سوال ہو ہی نہیں سکتا یہ جیسے فاطمہ خود مسجد میں نہیں جا سکتی تو ان کو شوق ہے بابا کی گفتگو کا فاطمہ کا حجرہ مسجد کا حصہ فاطمہ کے گھجرے میں آپ بیٹھئے مسجد کی ہر آواز حجرے کے اندر آئی آج بھی جا کے آپ دیکھیں گے حجرہ فاطمہ اور مسجد میں کوئی بھاظلہ ہی نہیں ہے فاطمہ سب سن رہی ہیں کہ میرا بابا کیا کہہ رہا ہے ایک نظام قائم کرنا یہ جو ایک سنڈے اسکول یہاں پہ ہوتا ہے ویک میں ایک دن وہ بعض لوگوں کے لئے کتنا مشکل ہوتا اگر کہ سنڈے اسکول کے ذریعے سے اس ماحول کے اندر ایمان نہیں بچ سکتا سمتنگ اس بیٹر کے نتنگ وہ تو اپنی جگہ لیکن جب تک کہ ماں اور باپ گھر کے اندر اپنی اولاد کو الگ سے توجہ نہیں دیں گے اور ڈائریک اور ان ڈائریک ان کو اسلام نہیں پہنچائیں گے نہ کربلا والوں کی صیرت پہ عمل ہو سکے گا نہ ظہور ایمان میں تاجیل ہو سکے گی اور نہ ہی آخرت کے اندر ہمیں وہ مل سکے گا جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے کیا تو یہ شہزادی کے واقعے دو پہلو بنے گا پہلا پہلو یہ کہ آخرت کو لینے کے لیے دنیا میں قربانی دینا ہوگی اور دوسرا پہلو یہ بنے گا کہ قسمت و طہارت والے گھر میں تربیت اولاد کو اتنا اہم انوان بنایا گیا اور تربیت اولاد کو اتنا اہم مسئلہ بنایا گیا کہ خدیجہ اپنے سے افضل خیر شہزادی اور حسن کے واقعے میں تو ہم کو پتا فاطمہ کا رضبہ بلند لیکن یہاں تو خدیجہ کو بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی مجھ سے افضل اپنے سے بھی افضل بیٹی کو بات کی بہت سیرت بتا رہی کہ یہ ہر باپ اور ماں کی ذمہ داری قرار پائے میرے گھر میں فاطمہ پیدا ہوئی تمہارے گھر میں تو کنیز فاطمہ پیدا ہوگی نا جسے ہر لمحے ضرورت ہے کہ اس کو یہ چیز سکھائی جائے اب یہ والا تکڑا روایت کا اس وقت آیا جب کوئی اس کی ضرورت نہ تھی بظاہر باپ نے سوال کیا بیٹی لباس کہا ہے بیٹی نے جواب دیا باپ نے مزید بظاہر مانگی بیٹی نے جواب دے اس کے بعد بھی فاطمہ نے گفتگو جاری کر کے یہ بتا دیا کہ اہل بیٹ کے گھرانے میں اس مسئلے کی اہمیت کتنی زیادہ اور جیسا میں نے کہا کہ تربیت کے اولاد کو عموماً علماء بنی حاشم کے شہزادوں کے بیان میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں میں بہت مختصر اب بات کرنا اور یہ ساری جو ہمارے یہاں شورٹ کمنگز ہیں چاہے وہ اپنے حد تک ہو ہم بھول جاتے ہیں آخرت کو ہماری قریب کی نگاہ تو بہت تیز ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہم اتنے جھوٹ بولیں گے تو ڈالر کم آ لے گا ہم اتنی نمازیں قضاء کریں گے تو ڈالر ہم کو مل جائے ہم اتنہ خمس روکیں گے تو اتنا پروفٹ ہم کو ہو جائے یہ بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا قریب کی چیز نظر آتی ہے دور کی چیز نظر نہیں آتی ہے چاہیے اپنے لئے ہو اور چاہے پھر وہی تربیتیں اولاد کا مسئلہ یہ سب کیوں یہ اس لیے ہے کہ ہم نے آج تک نہ ولایت کے صحیح محکوم کو سمجھنے کی کوشش کھ اور نہ ہی ولایت کے اس ایک جملے پہ توجہ ہو دی صرف ایک جملہ آج کی حد تک باقی باتیں تو آتی نہیں لیکن ولایت کسے کہتے ہیں اس کو میں ذرا تفصیل سے کل سمجھا ہوں مگر جو دو باتیں آج کی مجلس پہ آئیں یہ دو بھی اور جو اب تک تین چار دن سے بات ہو رہی ہے ان سب بنیادی خرابی کیا یہ پرابلم اسٹارٹ کہاں سے ہوتا کیوں ہم اور آپ جذبہ بھی کبھی رکھتے ہیں جل میں ایک جوج بھی پیدا ہوتا ہے پھر بہار جا کے دھنے پڑ جاتے ہیں تبیب اگر اصل خرابی کو ڈائیگونوز نہ کرے کہ آخر اس آدمی کو روزانہ بخار کیوں آ رہا کب تک یہ اسپرین اور پین کھلا 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 کے گزارہ کیا جائے ہوتا ہے نا کہ بھئی اتنے دن اگر آپ کی یہ بیماری رہے تو ضرور آپ ناکٹر کے پاس جائیے اور اس کا سبب کریاد کریں آخر یہ پرابلم کیوں ہلکہ پھلکہ بخار تو ہر ایک کو آتا چھوٹی موٹی چھوٹے لگتی ہیں اور تقریف تو ہر ایک کو ہوتی کہ اگر یہ سلسلہ مسلسل ہے تو پہلا اصول صحت کریے کہ پھر جاؤ اور جا کے دیکھو کہ یہ اصل خرابی کہیں کچھ اور تو نہیں ہے دنیا کی ہر بڑی بیماری کا پہلا آغاز یہیں سے آئے کہ یہ آدمی کو درد بہت ہے یہ آدمی کو مسلسل بخار رہتا اب یہ جو ہمارے سارے پرابلم ہیں کہ سب کچھ سنتے ہیں اور پھر واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں تو آخر یہ اصل اس کی کاؤس روٹ کے آئے کہاں سے اس سلسلہ چلا ولایت کو نہ سمجھو اور اللہ کے رسول نے غدیر خم میں اتنے احتمام کے ساتھ جو اعلان ولایت اندر پہنچایا وہ احتمام بتا رہا کہ ولایت خالیت محبت کا اعلان نہیں تھا ولایت کے دیجے کوئی بہت بڑا فلسفہ اور لوجک اچھا اب ہم ولایت کو قرآن سے حدیث سے کلام ایمان سے سیرت رسول سے کل سے سمجھنے کی کوشش کریں ابھی تو ولایت کو سمجھئے کائنات کی باخری مخلوق کے حوالے سے درخ بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں سورج بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں ساندھ بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں سمندر کا پھانی بتائے گا کہ ولایت کسے کہتے ہیں چھوٹی سی چڑھیا بتائے گی کہ ولایت کسے گئے بہت ہی مشہور ایک روایت ہے زور مشہور ہے اس لیے جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں مدینہ المعاجز کتاب ملہ حاشی میں دہینی جاروی صدی کے علامہ مجلسی کے تقریباً ہمعصر مدینہ المعاجز معاجز جمع ہے قلورل ہے موجزے مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کتاب کے نام کا ترجمہ ہوا موجزوں کا شہر اس میں چودہ معصومین کے لیے چودہ چپٹر ہیں ہر امام کے اور ہر معصوم کے موجزے ہیں اس میں سے یہ بہت مشہور اور تفصیلی روایت اس سے بہت مختصر بیان کر رہا ہوں سلمان فارس آج دو واقعات سلمان کے آگئے کل ابو ذر کے لیے لیکن بہرحال اس کے ذریعے سے پیغام آپ کو دینے کی کوشش کی گئے سلمان کا ایک واقعہ سلمان مولا کے ساتھ شہر مدینہ سے باہر کسی کام سے نکلے مولا جو ایک فریاد کرتے ہیں کہ میرے سینے میں اتنے علم ہیں کوئی ان کو لینے والا نظر نہیں آتا ہے تو بعض اوقات شہر سے باہر کمے میں مو ڈال کے مولا کمے سے بات کرتے ہیں میسہ میں تمہار کی روایت تو بہت مشہور ہے لیکن سلمان و ابو ذر کے ساتھ بھی ایسے واقعات پھئی آج پتہ نہیں کس کام سے لیکن مولا کسی وجہ سے سلمان کو لے کے نکلے شہر مدینہ کے باہر پہنچے ایک خیت وغیرہ بہت ہے مدینہ تو ہی ایک ایگریکلچر سے تھی سلمان کی نگہ آسمان پہ پڑی تو دیکھا کہ خیت ہیں تو بہت سارے پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں پتہ نہیں اس وقت کیا کیفیت ایک سلمان پہ تاری ہو بہت مشہور روایت ہے اس لئے میں اس کو اتنا مختصر کر رہا کہ شاید بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے حقی ادا نہ کیا روایت کا لیکن آج میں اس کے آخری جملے تک ہر صورت میں پہنچنا چاہتا ہوں اس کو میں عادہ عادہ کر کے دوئی سو میں نہیں پڑھنا چاہتا سلمان کے نگاہ پڑی پتہ نہیں اس وقت کون سی کیفیت سلمان پہ تاری ایک مولائیت کی کیفیت ایک ولایت کی کیفیت ویسے اگر سمجھ میں آ جائے تو سب سے ایک گہرا نشاہ ولایت اہلی مہت نے نشاہ ہوتا اور اس کے آگے آدمی کو دنیا کی جسی چیز میں مزہ نہیں آئی نیسان کی زبان کرتی ہے اور ان کو مزہ آ رہا رشید حجری کو سولی پہ لٹھایا جاتا اور ان کو ایک مزہ آ رہا ہے کہ علی کی محبت سولی پہ لٹھایا گیا ایک بار نگاہ پڑی کہا کہ مولا قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا مردوں کو زندہ کرتی آج میرا دل چاہتا ہے یہ موجزہ آپ سے دیکھو کیونکہ آپ تو عیسیٰ سے ہمزل ہیں اس انداز سے معصومین موجزہ دکھاتے بھی نہیں ہیں لیکن سلمان کبھی ہے قردوبہ کہا سلمان یہ موجزہ کیسے دیکھنا چاہتے ہو کہا مولا مثلا یہ پرندے ہیں ان میں سے کوئی ہیں آئی مرضی ہے تمہاری بلاؤ کسی ایک بار سلمان نے اشارہ کیا پرندہ اڑتر مولا میں کہا اس طرح نہیں بلاؤ میرا نام دے کے بلاؤ کہ علی تمہیں بلاؤ رہی وہ پرندہ ایک بار اڑتے اڑتے یا نام علی سنا تڑپ کے سلمان کے ہاتھ پہ آگے بیٹھ گئے دنیا کے کئی علاقوں میں ایسے چوک ہوتے ہیں جہاں پہ اس طرح سے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے سر پر آپ کی جیب پر آپ کے ہاتھ پر لیکن کوئی گندوں کا دانا کوئی کھانے پینے کی چیز کوئی پاپ کونڈ ہوتا ہے سلمان کی ہاتھ میں چھوری تھی مولا نے کہا سلمان یہ چھوری نکالو اور اس پرندے کی گردن پہ چلاو سلمان نے چھوری رکھی ہے اور ذرہ اب ذرہ سا ہیڈیٹیشن یعنی کیوں اس پرندے کو میں سبا کرو سلمان ذرہ سا پریشان بھی ہے مولا سے خواہش تو ظاہر کر لی تھی لیکن سمجھ رہے تھے کہ شہر کے باہر کوئی مردہ جانور نظر آئے گا مولا وہاں موجودہ دکھائیں کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اب سلمان پریشان ہے کہ کیسے یہ چھوری چلے یعنی واقعا جیسے ہم جیسے لوگ جو ہیں جب بھارات میں واقعات پڑھے کہ اتنے لوگوں کو مار دیا ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو کوئی خصوروار بھی آ جائے تب بھی نہ ہمارا ہاتھ چلے بہت سے لوگوں سے تو بکرا زبا نہیں ہوتا پتہ نہیں لوگ انسانوں کو کیسے زبا کر دے لیکن ابھی سلمان پریشان ہے کہ وہ پرندہ اتنا بیچے ہیں اس نے خود ہی اپنی گردن کو چھوری کی دھار پہ اس چیزی سے رگڑنا شروع کیا یہ دیکھتے ہی دیکھتے خون کا فوارہ بلند ہوا سر الک کٹ کے گرا بدن الک پھڑک رہا ہے مولانے کا سلمان اب یہ سر کو گردن سے جوڑو اور عیسیٰ کا موجزہ دے اب اگر سلمان نے سر کو گردن سے ملایا کہ مانو ہوا وہ پرندہ زندہ ہو کے سلمان کے ہاتھ سے نکلا ہوا میں گیا مولانے کا اس طرح نہیں سلمان یہاں تک کا موجزہ تو عیسیٰ کے لیوین کا ہوا نا کہا کہ دوبارہ اسی پرندے کو آواز دو سلمان نے پھر آواز کے پرندہ پھر طلب کیا تھا اور پھر وہی واقعہ سکسٹین نائن مرتبہ بلکہ سبتر مرتبہ یہ واقعہ پیشا ہے سکسٹین نائن مرتبہ زبا ہوا سبترویں مرتبہ بھی جیسے آپ نے مولا کی سخاوت کے واقعات سنے ویسے ہی مولا کی موجزے کے واقعات سخاوت میں یہی تو ہے نا کہا کہ پہاڑ کو آواز دو پورا ہونٹ نکل کے آئے گا مولا سائل کا دے جو کمبر نے دے تو دیا لیکن گھبرا گئے مولا ایک وقت کی روٹی مانگی آپ نے اونٹ دے دیا کہا دوسرا بھی دے رہا گھمبر گھبرا گئے مولا دو اونٹ ایک روٹی کے بدلے میں کہا تیسرا بھی دے رہا آج بھی مدینہ شہر میں وہ پہاڑی موجود اگر کے پہلے ایک میل کی تھی اب کٹ کے تقریبا صرف سو گز کا ایک ٹکڑا رہ گیا جب جائیے گا تو ایک آخر آخر میں اس کو پھر دیکھ لی جائے گا کیونکہ دو تین سالوں میں وہاں فائی و سٹار ہوتل بننے والا وہ پہاڑی آج بھی موجود ہے شہر مدینہ میں بودھا تو جو مولا کے سخاوت کا واقعہ کہ ایک پر اگر حیرت ہوتی ہے تو ستر اونٹے دیتے سلمان کو ایک مرتبہ کے واقعے پر حیرت ہوئی ستر بار جانور کو بلوایا مگر جب ستروی مرتبہ پرندہ سلمان کے ہاتھ میں آیا تو سلمان نے چھوری کو چھپا دی کہا مولا اس وقت حضرت عیسیٰ کا موجزہ تو پورے کمال کے ساتھ دیکھ لیا وہ ایک بار مردے کو زندہ کرتے اور یہاں ستر مرتبہ اسے زندہ ہوتے بھی اس طرح دیکھا کہ پہلے خود ہی اپنی گردن کو شریفے پھیل کے اپنی گردن کٹواتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے اب سلمان نبی کا بھی موجزہ دیکھا دی یعنی میں یہ چاہتا ہوں اس پرندے سے بات کرو یہ ہے ولایت ایک چھوڑیا ہمیں بتا رہی ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں جو صاحبِ اقل انسان کی سمجھ میں نہیں آ رہا مولا میں چاہ رہا ہے اس سے ڈائریک بات چیت کرو یہ سلمان نبی کا موجزہ تھا ہم نے پرندوں کی زبان سلمان نبی کو سکھائی مولا نے کہا دے دیا یہ موجزہ تمہیں سلمان یہ موجزہ ہم نے تمہیں دے دیا اب بات کرو تمہاری بات کیے سمجھے جا اس کی بات تم سمجھو اور سلمان نے پرندے کو دیکھا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں سلمان نے پرندے کو دیکھا اور مرتبہ کہا کہ اتنا بتا دی کہ جب یہ چھوڑی تیری گردن پہ چلتی اور وہ پہلے کھال کٹے اور پھر وہ رگے کٹے اور پھر پورا سر کٹے الگ ہو کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی پرندے نے کہا سلمان کہ سلمان کی عمر بھی دھائی سو سال دھائی سو سال کا آدمی اس گولد تجربہ خود ایک ایسی تھی کہ مولا فرماتے بوڑے آدمی کا تجربہ مجھے نوجوانوں کے جوش سے زیادہ پسند نوجوانوں میں ایموشن بہت ہوتے جذبات بہت ہوتے ہوش نہیں ہوتا مولا فرماتے سلمان تو دھائی سو سال پرندے نے کہا کہ اے سلمان تاجب ہے تم جیسے عقل مند آدمی نے ایسی بات کہتی ایک نظام فطرت ہے ایک نظام قدرت ہے ایک نظام کائنات ہے وہ نہیں بدلتا جب چھوری چلتی ہے کھال کرتی ہے گردن کرتی ہے وہ ساری تکلیف ہوتی ہے جو مہت کی تکلیف چاہے پرندے پہ سکرا کے موت نہ ہو لیکن گوشت کا کٹنا دیکھ بہت حال ایک آج کل پھر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا یورپ کے تو دو تین ملکوں میں اس پر عمل بھی شاید شروع ہونے والا کسی وہ مسلمانوں کا طریقہ کار بہت قرلٹی اور ظلم ہے جانوار پر یہ سلاکنگ جو ہے بلکل جائز نہیں ہمارے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہودیوں کے کشر کے بارے میں بھی اتنا بڑا ہنگامہ تو کہا کہ سلمان جب چھوری چلے گی تو تکلیف تو ہوگی کیسے ممکن ہے نظام فطرت ہے نظام قدرت تو سلمان نے حیرت سزا ہو کر کہا کہ پھر ایک بار نہیں ستر مرتبہ اپنی گردن کٹوانے یعنی اتنی شدید تکلیف برداشت کرنے کیوں آ رہا ہوئے پرندے کا جواب آپ کو یاد ہے روایت ممبر سے بہت پڑھی جاتی اگر آپ نے نہیں سنی تو مجھے آپ پر تاجو پرندے کا جواب یہی تو ہوتا سلمان کہتے ہیں اتنی تکلیف برداشت کرنے آخر کیوں آ رہا ہے یہ ایک بار نہیں ستر مرتبہ چلے ایک بار آ جاتا ہوگ رہے ہیں انتیاں پرندے نے کہا مگر یہ بھی تو دیکھو کہ کس کے نام پر بلایا جا رہا جب علی کے نام پر بلایا جائے تو یہ تکلیف تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے اس سے زیادہ قربانی دینے کو بھی تیار ہوگا یہ ہے بلایا نماز کے مسلح پر بلایا جاتا ہے وہ نماز جسے علی نے بنایا حسین نے بچایا نہیں پڑی جاتی ہم سے نماز واجبات دین پر بلایا جاتا ہے نام علی پر لیکن اللہ خود ہمارے گھر میں نہیں آیا اس نے ہم کوئی شریعت نہیں بتا جو کچھ واجبات و حرام کا نظام رسول نے بتایا علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا علی کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام علی کہہ رہے ہیں کہ غیبت گناہ علی کہہ رہے ہیں کہ والدین کی طاعت لازم ایک وقت میں باپ اور بیٹا علی کے گھر میں مہمان بن گئے علی نے باپ کے ہاتھ دھولائے بیٹے کے ہاتھ نہیں دھولا بیٹے نے ذرا انسلٹ محسوس کی یا خجالت ایمبریس میں مولا میری غلطی کیا ہے کہا غلطی کوئی نہیں عبادت کے اندر بیٹا باپ سے بھی زیادہ دی لیکن باپ کا احترام تقاضہ کرتا ہے کہ اگر بیٹا اور باپ ایک جگہ پہ آئے تو باپ کی زیادہ عزت کی جائے بیٹے کو باپ کے برابر نہ رکھا ہے یہ علی ہو کہہ رہے ہیں وہ پرندہ ستر مرتبہ اپنی گردن کٹوانے کو اس لیے تیار کہ وہ علی کی ولایت کو جانتا خالی محبت نہیں ہے اس کے پاس معرفت والی محبت جب معرفت والی محبت ہوتی ہے اسی کا نام ولایت یہ وہ اقویشن ہے جو اسلام نے ہم کو دی یہ ولایت اگر سمجھ میں آ جائے یہ ولایت اگر سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائیں گے کہ آخر ہماری عورت کیوں ہجاب کر اور خاص طور پر آج کے محول میں جہاں اتنی ٹونٹین کا نشانہ بلتی اور چلے غیر تو غیر اپنے ہیں مجھے پتا ہے کہ شادی بیاں میں ان بچیوں کے لئے کتنا بڑا مسئلہ ہوتا آخر کیوں ہمارا ایک نوجوان اپنے چہرے پر داڑی رکھے میں بہت چھوٹی سی بات شروع کر رہا وہ گلہ کٹوانے والا فلایت کو سمجھنا تو اب اس چڑھیا سے نکل کے آئیے اس بچے کے گھر میں چلے اس بچے کے گھر میں چلے جو اپنے باپ کو لے کے رسولِ خدا کی خدمت میں آ رہا ایک دن مدینہ کا رہنے والا ایک باپ اپنے بیتے کے ساتھ چھ سات سال کا بچیا پیغمبر کے پاس آیا اور ایک عجیب جملہ اس نے کہا کیونکہ ہر آنے والا کہتا یا رسول اللہ میں آپ کی زیادت کے لئے آیا کہتا یا رسول اللہ آج میں آپ کے پاس نہیں آیا میرا پیٹا مجھے لے کے آیا اور اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ ایک دعوت کرے جس میں آپ تشریف لائیں مومن کی دعوت کو بغیر کسی ویلیٹ ریزن تھکڑا دینا اسلام میں برا سمجھا گیا ہاں کوئی ویلیٹ ریزن ہو تو ٹھیک بہت سارے اس میں ویلیٹ ریزن ہو سکتے ہیں جن میں کچھ ایسے ریزن بھی ہیں جس کا آج کل میں بھی نشانہ بنا ہوا ہوں تو بہت سارے مومنین کو مجھے نہ بولنا پڑ رہا ہوں لوگ پہلی مجلد سن کے سب سے پہلے تو میرے اوپر میری مجلد استعمال کریں گے اور اچھی چیز اچھی چیز ہے کہ ہاں بیان کرنے والا جو بتا رہا ہے خود بھی عمل کر رہا ہے کے نہیں گرچہ سننے والے کا یہ مسئلہ نہیں یہ بیان کرنے والے کا مسئلہ پہلے عمل کرو بھی بتاؤ لیکن یہ باتیں کل اسے کے گھڑی کی سوئیان بتا رہی کہ آج بھی ویگلے میں میں نے آپ کو بڑی زہمت دے خلاصہ یہ ہے کہ آج میں نہیں آئے لیکن جملہ بھی ذرا بتتمیزی کا ہے لیکن ذرا پیار کا بھی ہے میں نہیں آیا میرا بیٹا مجھے لے کے آیا اور اس کی خواہش یہ ہے کہ ہم ایک دعوت کریں جس میں آپ تشریف لائیں پرغمبر نے کہا ٹھیک میں آجاؤں بچے نے طلب کے وہ بات کہی جو اگر بچہ نہ کہتا تو بتتمیزی میں آتی کہا لیکن یا رسول اللہ اصل میں میں آپ کو بلا بھی نہیں رہا بچے کے موں پہ تو صحیح بھی لگتا میں تو آپ کو بلا بھی نہیں رہا ہوں میں تو اپنے آقا حسین کو بلانا چاہتا ہوں تو آپ آئیے تو اس طرح آئیے گا کہ میرا آقا آپ کے ساتھ ضرور آئے پرغمبر مسکلہ دی کہا گھبراؤ نہیں میں بھی آؤں گا تو اس طرح کہ میرے آگے آگے حسین چل رہا ہوگا پہلے وہ تمہارے گھر میں قدم رکھے گا پھر میں آؤں گا بڑا خوش بچہ چلا گئے تاریخ کا بہت ہی مشہور واقع ہے کہ یہ ہوتی ہیں ملائے بچہ باپ کے ساتھ چلا گئے جس دن پیغمبر کو آنا تھا تو جب عام مدینے والے وہ پیغمبر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ رسول خدا جب ہجرت کر کے آ رہے تو کتنا پہلے سے مدینے والے سارت کے جا کے پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں خجور کے درختوں کے اوپر ہر آدمی چڑھ کے دیکھ رہا تھا کہ ہی رسول آتے نظر تو نہیں آتے ہر ایک اخواہش تھی کہ پہلے میں رسول کو دیکھوں چاند کا کیا انتظار ہوگا جو آج مدینے میں رسول کا انتظار ہے تو ایک محبت میں یہی ہوتا بار بار آدمی باہر نکل کے دیکھتا ہے کہ وہ آیا کے نہیں آئے وہ آیا کے نہیں آئے بچہ بھی بہت بیش ہیں میرا آقا حسین جس کو میں نے اس طرح بلایا کہ بزائے رسول کی بھی توہین ہو رہی کب آئیں کب آئیں وہ بار بار مکان کی شد پہ جاتا ہے تاکہ دور سے نظر آ جائے پھرنے چیز پھر سوڑی دیر کے بعد ماں باپ کھانے کی تیاری کر رہا ہے بچہ بار بار اکیلے جا رہا اور آ رہا ہے ایک مرتبہ جو شد سے واپس آیا تو پیر اس کا فسلہ سلک ہو گیا زمین پہ گرا اور مر گیا چھ سات سال کے بچے کا لاشہ پڑھا ماں نے یہ منظر دیکھا باپ نے یہ منظر دیکھا کیا حالت ہو مگر نہیں رسول خود آ رہے دعوت پہ آ رہے پہ گمبر کی یہ خوشی ہے یہ دعوت جو ہے وہ خراب نہ ہونے پا ہے بڑے صبر سے کام دیتے ہوئے شوہر اور بیوی نے یعنی والدین بچے کا لاشہ گھر کے پچھلے کمرے میں رکھا چادر اڑھائی اور جو باہر کا کمرہ ہے جہاں پہ دعوت ہے وہاں پہ اسی طرح دستر خان بچھایا گیا بچے علاقے رنگ دے گئے ناکنگ ہوئی دروازہ کھولا رسول اللہ آ گئے حسین آ گئے دستر خان پر بیٹھ گئے اور باپ آ کے بیٹھ گئے یا رسول اللہ کھانا حاضر ہے بسم اللہ کی کھانے پینے کے بھی اسلام نے کچھ عذاب بتائیں کچھ ایٹکس جو آپ کو ہر کتاب میں بلیں گے توزیر مسائل کسی بھی مرجے کی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کھانا لگ جائے تو پھر انتظار نہیں ہے شروع کرو کھانے چنانچہ باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کھانا لگ گیا کھانا کھائی پیغمبر مسکرہ کہا کہ ہی دعوت میرے لیے تو ہی نہیں جس کے لیے دعوت ہے پہلے وہ شروع کرے دعوت تو تم نے خود ہی کہا کہ حسین کے لیے حسین بیٹا کھانا شروع کرو کہا کہ بابا میں کیسے کھانا شروع کرو جب تک کہ مجھے دعوت دینے والا میرا میزبان نہیں آرہا میں کھانا نہیں شروع کرو اب جو باپ ہے وہ مختلف بہانوں کہ وہ آ جائیں گے وہ مسروف ہے وہ ابھی آتا ہے وہ پھلا اب وہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور ایسے دملے بھی جس کی بیان کرنے کی ضرورت حسین ہاتھ بڑھانے کو تیار نہیں مرنے والے کا باب بار بار یہ چاہ رہا ہے کہ جو دعوت ہے یہ دعوت خیر و خوبی سے نمٹ جائے پھر میں بتاؤں میرے اوپر کیا گزری اور حسین ہے کہ نہیں نان رسول بھی کہہ رہا ہے کہ صاحب خانہ گھر کا مالک کہہ رہا ہے بیٹا شروع کرو کہا نہیں نان جب تک کہ میرا میزبان نہیں آئے آخر جب دیکھا کہ وہ اس طرح نہیں آرہا حسین نے وہیں سے آواز دی اے میرے دوست حبیب میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کیوں نہیں آتے ہو یہ جملہ کراؤں اور اب آپ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اب حقیقت بتانے ہی پڑھیں مگر ادھر حسین نے جملہ کا ادھر پچھلے کمرے کا پردہ ہتا دروازہ کھلا سات سال کا حبیب دورتا ہوایا آقا آپ نے مجھے بھلایا تھا آپ کا غلامہ گیا باپ کو یقین نہیں آرہا گھبرا کے دیکھا کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے رکھا ہے اور اچھی طریقے سے ایک منان کر لیا تھا یہ مر چکا ہے یہ کس طرح آ گیا وہ باپ کا موجزہ تھا علی نے بتایا مردہ کس طرح زندہ ہوتا یہ بیٹے کا موجزہ ہے کچھ نہیں کہا نہ کوئی دعا پڑھی نہ یہ کہا مردہ زندہ ہو حبیب حسین تمہیں بلا رہا ہے اور تم نہیں آ رہے وہ مرنے کے بعد واپس آ گیا یہ مظاہر کے بیٹے حبیب کے بچپنے کا واقعہ یہ ہوتی ہے ملایت کہ موت کے بعد بھی آدمی کو اختیار ملے تو واپس آنے کو تیار اور حبیب نے بتا دیا کہ جب بچپنے میں حبیب کی یہ قیفیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی حسین ملائیں گے تو حبیب موت سے بھی واپس آ جائے گا تو اگر کربلا سے کوپے خط آ جائے کہ حبیب حبیب ابن مظاہر نے اپنے بچپنے سے بتا دیا حبیب کسے کہتے ہیں حبیب اصحاب امام میں خصوصیت رکھتے ہیں حاقہ حسین کو حبیب سے خات محبت ہی پھر اس کے بعد تاریخ کا یہ جملہ بھی کہ حبیب ابن مظاہر رسول خدا کے زمانے میں مدینے میں تھے لیکن نابالغ ہی رہے پہغمبر حبیب جب اکیلے آتے ہیں تب بھی حبیب کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں حبیب کا احترام چھوٹا سا بچہ یا رسول اللہ آپ حبیب کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ بڑے بڑے جویں گھبرا جاتے ہیں کہا کیا میں نے حبیب کی ایک عادت دیکھی جب میرا حسین مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے تو جہاں جہاں سے حسین کے پیر کے نشان ہے حبیب بٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا جو میرے حسین سے اتنی محبت کرے گا بھلا میں کیسے اس سے محبت نہ کروں آج بھی حبیب ابن مظاہر کربلہ مولا میں اس طرح سے دفن ہے کہ لگ رہا ہے کہ حسین کی بارگاہ میں جانے والے کو پہلے حبیب کو سلام کرنا ہے پھر آگے بڑھنا وہ حبیب ابن مظاہر جن کے بارے میں تاریخ عوض میں ایک واقعہ موجود انگریزوں کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے عوض کی حکومت اختتام کو پہنچ رہی عوض میں ایک مومن وزیر ہے جو ہر سال چاندھ رات کو ایک سبیل لگاتی ہے وزیر کی جانب سے یہ سبیل ہوتی ہے جب بہترین جوت کشربت بہترین اتنا کہ لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ چاندھ رات ہوگی تو ہمیں اس سبیل پہ جا کے وہ تبرک یکھنا کیونکہ مصاحب کے منزل آگئی ایسی مزاق کا موقع نہیں ہے بعض جگہ تبرک کا اٹریشن آدمی کو لے کے جاتا ہے پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں انگریزی حکومت نے ان پہ احضام لگایا ان کو جیل میں ڈال دی کئی مہینے جیل میں رہے گھر میں فاقوں کی نوبت آگئی گھر کا سامان بھگ گیا مگر یہ کی پریشانی تھی چاندھ رات قریب آ رہی غدیر گزرا مباحلہ گزری چاندھ رات قریب آ رہی مولا ہر سال میں آپ کی خدمت کرتا تھا کیا اس سال اسی جیل میں اور قید میں رہوں گا چاندھ رات سے ایک دن پہلے ان کو رہائی مل گئی اچانک رہائی مل گئی تفصیلات کی ضرورت نہیں گھبرا کے جب گھر میں آئے تو پہلا سوال یہ تھا کہ وہ سبیل جو ہر سال میں اپنے آقا کے لیے لگاتا ہوں چاندھ رات کل گھر میں کچھ ہے بچا وہاں پتا چلا گھر میں کچھ بھی نہیں ہائے میرا مولا ہائے میرا آقا میں ہر سال خدمت کرتا تھا محروم رہوں چنانچہ کہا کہ آقا نیت دیکھتے ہیں خالی پانی لے کر شکر ڈال کے ایک پانی کا اور شکر کا شربت بنا ہے چاندھ رات کو سبیل لگا ہے اللہ نو کے نفاست نزاج لوگ مجھے دودھ کا آپ بہترین شربت پینے کے آدھی آئے تو سب لو مگر جیسے ہی سبیل میں پہنچے ایک گوزہ اٹھایا ایک گھونٹ لیا اب تبرک ہے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے مو بنا کے واپس رکھ دیا واپس چلے آدھی رات ہو گئی آنے والے آکے چلے گئے ایک بار گھر سے باہر نکلے دیکھا کہ سبیل میں تبرک اسی طرح سے باتے گھر میں تو لے کے آئے لیکن بار بار کہتے رہے مولا اس سال آپ نے اس غلام کی حاضری قبول نہیں کی مولا اس سال آپ نے اس غلام کے توفے کو قبول نہیں کیا بہت ہی پریشان روتے ہوئے گھر میں بیٹھے ہیں دروازے پہ دستک کی آوازہ جا کے دروازہ کھولا اس وقت آدھی رات کو حالات بھی اس زمانے کے ٹھیک نہ یہ کون لوگ آگے ہیں دروازہ کھولا دیکھا کہ کچھ مسافر ایک لائن سے کھڑے ہوئے وہ بعد میں ان کو احساس ہوا اس وقت تو خیال بھی نہ آئے ان کے چہرے بھی ہندوستانی نہیں ہے ان کے لباس بھی ہندوستانی نہیں مسافر تو ہوتے ہی مختلف لباسوں کو اور ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت پیاسے ہیں ہم بہت پیاسے ہیں کیا تمہارے گھر میں ہمیں پینے کے لیے کچھ پانی مل سکتا ارے یہ تو کورا سبیل کا پانی گھر کے اندر موجود تھا جلدی سے دروازہ کھول کے کہا کہ آ جاؤ سب کو بٹھایا ہے کہ ایک ایک کو کوزہ دیکھے جا رہے ہیں سب تین تین مرتبہ وہ کوزے کا پانی پی رہے ہیں جب کورا سبیل کا پانی ختم ہو گیا تو اتنے نال ہوا مولا میری یہ سبیل قبول ہو گئی مولا میرا یہ تبرق قبول ہو گیا اب ذرا خوش و حواس آئے دیکھا یہ سارے لوگ اجنبی لگ رہے ہیں ہندوستان میں اور عبد میں اور لکھنوں میں تو ایسے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں گھبرا کے اس آدمی سے کہا جو سب سے آگے تھا تم ہو کونہ کہاں سے آ رہے ہیں کہا میرا نام حبیب ابن مغاہ اور یہ سارے شہدائے کربلا ہیں میں کربلا سے آ رہا ہوں کربلا سے آ رہے ہیں کہاں ہاں آقا حسین نے تھوڑی دیر پہلے ہمیں بلایا تھا اور کہا تھا بھئیہ حبیب میرا ایک چانے والا میرا ایک مہت میرا ایک عزادار میرے نام پہ سبیل لگا کے بیٹھا ہے لیکن کوئی اس کی سبیل پہ جا نہیں رہا ہے حبیب تم جاؤ اور جا کر میری طرف سے ان تمام شہدائے کو لے کے جاؤ اس سبیل کے پانی کو قبول کرنا حبیب حسین کے ایسے دوست یعنی انگریزی میں جسے کہتے ہیں دست راز کے رائے تھیں اور یہی وجہ ہے کہ کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے کسی کو یاد نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی میرے ساتھ آئے کے نہ آئے لیکن اگر یاد کیا تو فقط حبیب کو یاد کیا بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ حسین کی زبان پہ حبیب کا نام تو ذرا بعد میں آیا حسین سے پہلے کسی اور نے حبیب کو یاد کیا تھا دو محرم کو قافلہ حسین ایک کربلا پہنچا تین محرم پانچ محرم محرم ہر تھوڑی دیر کے بعد میدان کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی زینب خبرہ کہتی اممہ فضہ دیکھنا شاید میرے بھائیہ کا کوئی مددگار آیا اممہ فضہ دیکھنا شاید کوئی میرے بھائی کی مدد کے لیے فوج لے کے آیا اور ہر بار فضہ واپس آتی ہیں اور ایسے ایسے نام لیتی ہیں وہ زیارتی آشورہ میں آپ پڑھ لیں شاید آدی آقا کا مددگار تو نہیں آیا مثلا خولی آیا آقا کا مددگار تو نہیں آیا حرمولہ آیا آقا کا مددگار تو نہیں آیا عمر سعید آیا جب عمر سعید کا نام چھ محرم کو سنا ایک مرتبہ زینب نے کہا امہ فضہ ایک کام تو کرو میرے بھائیہ کو بھی بولا کے لاؤ حسین آئے زینب بہن کیا بات کہا بھائیہ جس دن سے کربلا میں آئی آج تک صرف یہ سن رہی کہ تیرے خون کے پیاسے آ رہے ہیں تیرے دشمن آ رہے ہیں بابا کے مخالف آ رہے ہیں کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کو آئی کیا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو فاطمہ سہرہ کے لال کی مدد کو آئی حسین نے کہا زینب کوئی اور سوال کرتا تو ہمیں جواب دے بھی دیتا ارے تمہیں کیا بتاؤں تم نے امہ کا زمانہ بھی دیکھا ہے کسی نے ساتھ دیا تم نے بابا علی و مرتضی کا زمانہ بھی دیکھا ہے کسی نے ساتھ دیا تم نے بھئی حسین کی مظلومیات اور تنہائی بھی دیکھی ہے کسی نے ساتھ دیا زینب نے کہا لیکن بھئی اس دنیا میں ایک ایسا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر تو اسے بلائے گا وہ ہر صورت میں آئے گا تیرے بچپنے کا دوست حبیب ابن ملاحر حبیب کتنے خوش قسمت ہو فاطمہ کی بیٹی کو تمہاری وفا پر اتنا یقین ہے کہ اگر نام لیا تو تمہارا نام لیا قاسد کربلا سے کوپا چلا کوپے میں بڑے سخت پہریں کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ جائے دوپہر کا وقت ہے حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں مومنہ کے گلے میں لقمہ اٹکا اور گھبرا کے کہا حبیب ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے یہ لقمہ اٹکا ایسا لگ رہا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا دروازے پہ دستک کی آواز آئی ایک بار حبیب نے گھبرا کہ کچھا کون آواز آئی انا برید الحسین میں حسین کا قاسد ہوں میں حسین کے درواز سے آ رہا بس حبیب نے گھبرا تھے بیوی سے کہا تم پردے میں جاؤ دروازہ کھولا قاسد کے قدموں پہ گر پڑے پیروں کو بوسا دے رہے انہی پیروں سے چل کے میرے آقا کی بارگاہ سے آ رہا حبیب قاسد کو لاکے بٹھایا کیسے زہمت کی کہ حبیب آقا نے یہ خط تیرے لیے بھیجوایا ہے حبیب نے خط کھولا من الحسین الالرجل الفقی یہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے اس مرد فقی کے لیے جو میرے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر حبیب میں سکربلا میں آ گیا ہوں اور تجھے بلا رہا ہوں جو حبیب نے جملہ بچپنے میں کہا تھا وئی آج بھی کہا لبائی تھی ابن رسول اللہ آقا آپ نے بہت دیر سے بلایا غلام حاضر ہے قاسد سے کہا تم جاؤ آقا سے کہو کہ آپ کا غلام آ رہا لیکن اب بہت پریشان ہر عورت چاہے کتنی ہی مومنہ کیوں نہ اپنا صحاب بہت عزیز ہوتا میں اپنی بیوی کو کیسے بتاؤ کہ مرنے جا رہا جیسے ہی قاسد باہر گیا دروازہ بند ہوا زوجہ حبیب خود ہی پردہ حقا کے آگے کہا حبیب کیا بات میرے آقا کا قاسد کیوں آیا کہا کہ آقا کربلا آ گئے ہیں مجھے کربلا بھلایا مومنہ نے تڑپ کے کہا تو حبیب تمہارا جواب کیا اب حبیب پہلے بیوی کا امتحان دینا چاہتے ہیں کہا کہ سوچ رہا ہوں جاؤں کے نہ جاؤں یہ تاریخ کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں ایک بار زوجہ حبیب کو جلال آ گیا ہاتھوں سے کنگن اور چھوڑیاں اتار کے بھیکی حبیب ان کو تو پہل لے اپنی تلوار مجھے دے دے محمد کا نواسہ فاطمہ کا بیٹا میرے شوہر کو بھلائے اور میرا شوہر کہے کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں حبیب نے کہا مجھے اپنا خیال نہیں ہے میں تو تیری وجہ سے پریشان کہا حبیب میں مٹی کھا کے گزارہ کروں ہی لیکن اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں محمد کا نواسہ بھلائے اور میرا شوہر مدد کے لیے نہ جاؤں حبیب نے کہا میں تو خالی تیرا خیال کر رہا تھا نہ چلا زوجہ حبیب نے ایک بار حبیب کے دامن کو دھاما مگر حبیب ایک وعدہ کر کے جا جب واقعہ کی بارکہ میں جائے گا پہلا سلام میرا پیش کرے گا اس کے بعد اپنا سلام پیش کرنا اور حبیب کوپے سے نکلنا آسان نہیں ہے چاروں طرف پہلا لگا ہوا آدھی رات کو نکلے مگر غلام کو پہلے سے بھیج دیا تھا گھوڑا یعنی سواری دے کر کوپے کے باہر میرا انتظار کرو حبیب کو آنے میں دیر ہوئی جب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کے کان میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے آقا کی سواری کے جانور شاید میرا آقا نہ آئے اگر نہیں آئے گا میں تجھ پر سوار ہو کے محمد کے نواسے کی مدد کو جاؤں گا حبیب کی آنکھوں میں آسو آگئے مولا تیری مظلومیت میں میں قربان آج یہ دن آگیا کہ غلام تک یہ سوچ رہے کہ محمد کے نواسے اور کائنات کے سردار کی مدد کریں بات مختصر کرتا ہوں حبیب سعید محرم کو ایک بار کربلا پہنچے پہلا پہلا انسان ہے جو حسین کی مدد کے لیے کربلا آیا بس ایک بار آسوہ امام نے خوشی کے نعرے عباس نے اپنا عالم حبیب کے سر پہ لہرایا حسین نے حبیب کو گلے سے لگایا یہ خوشی کے نعرے خیمے میں گئے زینب نے بلایا امہ فضہ آج پہلی بار میرے بھئیہ کے لشکر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں ذرا دیکھ کیا کیا بات فضہ نے آ کے کہا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر آ گیا زینب نے سنا کہا کہ فضہ جا کے حبیب سے کہو کہ میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں ایک بار حبیب کو یہ پیغام ملا یقین نہیں آ رہا ارے میں اتنا خوش قسمات کہ فاطمہ کی بیٹی مجھے بلا رہی ہے حسین حبیب کو لے کے آئے زینب خیمے کے اندر حبیب خیمے کے باہر پردہ پڑا ہے حسین پردے پہ کھڑے ہیں ایک مرتبہ کہتے ہیں زینب بہن مبارک ہو میرے بچپنے کا دوست آ گیا بھئی اتنا سننا ہے زینب نے کہا حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو بھئی سننا تھا غشتہ کے گر پڑے شہزادی یہ کون سا دن آ گیا ہم جیسے ادنا غلاموں کو اس طرح سلام بھیجوایا جا اور پھر حبیب نے کربلا کے میدان میں بات بہت نمی ہو گئی میں مختصر کرتا ہوں دو تین جملے کربلا کے میدان میں حبیب نے وہ سبقت دکھائی جب زہر کا وقت آیا ابو سمامہ سیدابی نے آسمان کو دیکھا کہا پردند رسول نماز کا وقت آ گیا ہے جل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے پیچھے پڑھ کے جاؤں حسین نے انہیں تو دعا دی جعلق اللہ من المسلیم اللہ تمہیں نمازیوں میں شامل کرے کہا حبیب ذرا جا کے عمر صاحب سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں حبیب گئے اور ایسا بے حیائی کا جواب سنا عمر صاحب نے کہا حبیب حسین سے کہتو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی بس حبیب کو جلال آ گیا ارے دشمن دین و خدا تیری نماز قبول ہو اور محمد کے نمازے کی نماز قبول نہ ہو وہیں سے آواز بھی آقا اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت کے اندر کوسر کے کنارے پڑھوں گا اور حبیب نے وہ جہاں شروع کیا حبیب بھوڑے سے زمین کربلا پہ دیرے ایک مرتبہ کا آقا میرا سلام لی دیئے حبیب اور مسلم ابن او سجا آخری وقت میں حبیب کے سرانے آئے حبیب کوئی وسیعت ہے تو اپنے لیے کوئی وسیعت نہیں آقا کا خیال کرنا مگر یہ ہے اہلِ بیت کی کرم نوازی گارہ محرم کا قابلہ چلا شہرِ کوپا میں داخل ہوا ایک مرتبہ ایک بچہ سید ساجدین کے گھٹنے پکڑتا ہے کہتا ہے مولا میرا سلام لی دیئے گا سجاد نے جھک کے دیکھا کہا تم کون ہو کہا میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں اُدھا سجاد نے آواز دی حبی اممہ حبیب کا یتیم آیا ہے زینب نے ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا جھک کے دیکھا کہا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے میں تیری ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں قریب کے ایک مکان کی ست سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے مگر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے آپ کو بے مکنہ و چادر کے نہیں دیکھ سکتی یہ علی کے گھرانے کا طریقہ ایک بات زینب کہتی ہے زوجہِ حبیب میں آشرو سے تجھے دھون رہی ہوں تاکہ تجھے تیرے شہر کا پرسہ دوں علی کی بیٹھی تجھے حبیب کا پرسہ دیتی ہے وہ میرا دل چاہتا میں کہوں شہزادی زوجہِ حبیب کو پرسہ دیا آپ کو بھی کوئی پرسہ دینے والا تھا آپ کا بھئیہ مارا گیا پرسہ تو نہ ملا کھوڑے پھڑے برشیاں چھوڑ ہوئی گئیں کیا درے چھینی حج رکم اللہ خدا بندہ تجھے حبیب ابن مظاہر کے اسی سار و وفا کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو اہلِ بیت اور کربلا والوں حضوظاً لبائی کیا حسین ہمیں اپنے حقہ کا حبیب ابن مظاہر کی طرح تجانی سار و وفا دار قرار دے خدا بندہ حبیب ابن مظاہر کے تصدق و طف ہے بہت اہم وسیلہ ہے حبیب کا حبیب ابن مظاہر کے تصدق و طف ہے آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما غمِ حسین کے سوا میں دنیا اور آخرت کے ارغم سے محفوظ فرما خدا بندہ بیماروں کے شفاہِ کاملہ عطا فرما مرہومین کی مغفرت فرما جو بے روزگار ہیں یا روزگار کی کسی پریشانی میں مبتلہ ہیں پروردگارہ ان کے رسم برکتیں عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبِ اولادِ نرینہ فرما خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں آج کی مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے خصوصاً عراق خصوصاً فلسطین خصوصاً بہرین خصوصاً تاکستان مظلوم شیعانِ حجرِ قرار کی مدد فرما اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما مرتے دم تکمِ حسین کا ماتمی اور عزادار بلکہ جنت میں بھی حسین کا ماتمی اور عزادار بنا کے داخل فرما ماتمِ حسین ماتمِ حسین